السلام علیکم میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زیڈ الیکٹرونکس آج ہم اس میں یہ جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے مایکروویو وون کا جو ہائی وولٹیج ٹرانسفارمر ہوتا ہے اس کے وولٹیج چیک کرنے کے لیے ایک طریقے کا جائدہ لیں گے اب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کی ہمارے پاس تین وائننگز ہوتی ہیں ایک تو یہ پرائمری وائننگ ہوتی ہے جس کو ٹو ٹوئنٹی وولٹ دے جاتے ہیں یہ اس کی پہلی کوئل ہے جو یہ موٹی وائننگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ ہماری پرائمری کوئل ہے جو ٹو ٹوئنٹی کی ہے اور دوسری ہمارے پاس جو کوئل ہے وہ یہ ہائی ٹینشن کوئل ہے یہ سیکنڈری کوئل ہے جو تین ہزار ایک ہی سو وولٹ پیدا کرتی ہے یہ جو کوئل ہوتی ہے اس کوئل کا ایک سرہ جو اسٹارٹنگ کا سرہ ہے وہ یہاں پر باڈی کے ساتھ گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے اور بسکلی یہ مائکرو ویف کی باڈی کے ساتھ بھی گراؤنڈ ہوا ہوتا ہے یعنی یہ ٹرانسفرمر کا ایک جو وائر ہے یہ مائکرو ویف وون کی باڈی کے ساتھ مکمل طور پر گراؤنڈ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہوگا یہاں سے یہ گراؤنڈ ہوا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوا گیا اور دوسرا تار یہاں پر ہے تو اگر آپ کنٹینیوٹی چیک کریں یہاں سے یہاں آپ کو یہ کنٹینیوٹی دے گا تقریباً سو اوم کے قریب کے وہ جو پرائمری ہے یہ پرائمری کے اندر اگر ہم کنٹینیوٹی چیک کریں گے تو بہت لو اومز میں آئے گی یہ جو ٹرانسفرمر ہے جس طرح یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اسٹیپ اپ موڈ میں استعمال کیا جاتا ہے اسٹیپ اپ موڈ سے مراد یہ ہے کہ ٹو ٹوئنٹی وولٹ کو اکیس سو وولٹ میں اسٹیپ اپ کیا جاتا ہے یہاں سے ہم ٹو ٹوئنٹی وولٹ دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک کیس سو وولٹ باہر نکالتا ہے اور یہ جو اس کی فلائمنٹ کی ہے یہ تقریباً تین وولٹ سے پانچ وولٹ تک جو بھی مایگنٹرون کا کرنٹ ہوگا اس کے مطابق یہ نکالتی ہے جو اس کے ہمپیر زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ہمپیر بہت کام ہوتے ہیں تو آج ہم اس ٹرانسفرمر کو چیک کریں گے ریورس موڈ میں یعنی مایکروویو اوون جب استعمال ہوتا ہے اس وقت یہ ٹرانسفرمر اسٹیپ اپ ٹرانسفرمر ہوتا ہے لیکن آج ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کے وولٹیج کا پتہ چلائیں گے کہ یہ کتنے وولٹ نکالتا ہے تو اس کو ہم اسٹیپ ڈاؤن موڈ میں استعمال کریں گے تاکہ کسی خطرے کے بغیر ہم اسے استعمال کر سکیں یہ یہاں پر ہمارے پاس یہ جو وائر ہے اس پر ٹو ٹوئنٹی وولٹ ہے ہمارے پاس تو میں آپ کو چیک کر آئیتا ہوں یہ میں یہاں پر اس کی جو ہائی ٹینشن والی کوائل ہے جو سیکنڈری کوائل ہے اس میں میں نے اس کو ٹو ٹوئنٹی وولٹ کو لگا دیا ہے اور ٹو ٹوئنٹی وولٹ کی جو دوسری وائر ہے وہ یہاں پر لگنی ہے چونکہ یہ باڈی کے ساتھ گراؤنڈ ہوتا ہے تو یہ میں نے باڈی کے ساتھ لگا دیا ہے اب یہاں پر ہم نے جو میٹر ہے اس کو پانچ سو وولٹ کی رینج پر رکھ کے ایک تو ہم نے اس کی باڈی کے ساتھ لگا دیا ہے اور یہاں پر یہ ہم نے جو ٹو ٹوئنٹی وولٹ ہم نے اس کو انٹر کیے ہیں وہ ہم نے لگا دیا ہے تو اگر میں یہاں پر پاور آن کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس وقت لائن وولٹے جو ہیں ٹو فائی فور وولٹ آ رہے ہیں اور کافی اچھی طاقت سے آ رہے ہیں یہ دو سو چوون وولٹ اس وقت ٹرانسفارنڈ میں انٹر ہو گئے ہیں اب یہاں ہم سیکنڈری میں دیکھتے ہیں سیکنڈری میں ہم نے اس کو رکھنا ہے تو ہم ساٹھ وولٹ پر رکھ لیتے ہیں پریمری وینڈنگ کی جو وائر ہے جس کو کہ اب ہم سیکنڈری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اسٹپ ڈاؤن موڈ میں اس کے ساتھ ہم یہ میٹر کی پروبز جو ہیں ہم نے یہ لگا دیا ہے اسی موڈ میں رکھ کے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو وولٹیج ہیں وہ ٹرٹی پوائنٹ سیونٹی وولٹ ہمارے پاس یہاں پر شو ہو رہے ہیں یعنی کہ ٹو فائنٹ فور وولٹ ہم اس کو دے رہے ہیں دو سو چوون وولٹ ہم نے اس کو دیے ہیں انپوٹ میں اور آوٹپوٹ میں ہمارے کو مل رہے ہیں یہاں پر تیس اشاریہ سات وولٹ یا تھرٹی ون وولٹ اکتیس وولٹ بنا لیتے ہیں راؤنڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہم یہاں پر اس کو اکتیس وولٹ کر دیتے ہیں یہ ہمیں اکتیس وولٹ آوٹپوٹ آ رہی ہے جبکہ input جو ہم اس کو دے رہے ہیں وہ 254 volt ہم دے رہے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو calculate کریں تو اس کا کیا result آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ 254 volt جو ہمارے پاس یہاں سے یہ والے جو 254 volt main voltage ہیں ہمارے اس کو ہم divide کریں گے یہ جو 31 volt ہے اس کے ذاتھ تو 254 volt کو اگر ہم 31 volt سے divide کریں گے تو ہمارے پاس جو جواب آنا ہے 8.19 تو 8.20 کا جو یہ figure ہمارے پاس آیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جو ہم نے 220 volt ادھر دیئے تھے وہ ہم اب یہاں پر دیں گے اگر ہم یہاں پر 220 volt دیں گے تو اس کوائل میں جو voltage پیدا ہوں گے وہ 220 volt کا جو multiplier ہمارے پاس آیا ہے یہ 8.20 اس کے مطابق voltage پیدا ہوں گے it means کہ اگر ہم یہ 254 volt اس کے اندر inter کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کو ہم multiply کریں گے اب 8.20 سے تو اس کو 254 volt کو جب ہم ضرب دیں گے تو یہاں پر یہ ہوگا 2082 volt output میں آپ کے پاس یہاں پر آئیں گے تو تقریباً تھوڑا بہت 1920 ہو جاتا ہے یہ تقریباً 200 volt کے قریب بنیں گے جس وقت یہ voltage یہاں پر آئیں گے تو یہ طریقے سے اس transformer کے voltage کو بہت آسانی کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں بغیر خطرے کے کیونکہ یہاں پر ہم ہائی voltage دیں گے تو یہاں سپارکنگ ہوتی ہے اور اس پارکنگ کے علاوہ اب جب ہم اس کو ملٹی میٹر میں چیک کرنا چاہیں گے تو دیکھیں یہ والا جو ملٹی میٹر ہے یہ maximum 1000 volt چیک کرتا ہے اور یہ والا جو ملٹی میٹر ہے یہ maximum 500 volt چیک کرتا ہے تو یہ 200 volt چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ملٹی میٹر نہیں ہے تو 200 volt کو چیک کرنے کا یہ طریقہ بہت صحیح ہے یہ چھوٹی سی calculation آپ نے کرنی ہے کیونکہ یہ جو کوئلیں ہوتی ہیں دونوں transformer کے اندر جو کوئلیں ہوتی ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ relation ہوتا ہے ایک تعلق ہوتا ہے اور جس کو ہم turns of ratio کہتے ہیں تو جو اس کے turns ہیں وہ turns اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنے volt آئیں گے اور کتنے volt جائیں گے تو لہٰذا یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بالکل perfect ہے اور اگر آپ اس طریقے سے چیک کریں گے تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اس transformer کے voltage بالکل صحیح صحیح مل جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو میں یہ probe جو ہے یہ بھی انشاءاللہ بنا کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا نیکسٹ ابھی میں نے اگلی ویڈیو میں رکھی ہے کہ میں نے مچھروں کا سیزن آ رہا ہے اور اس کے اندر ہم نے مچھروں کو مارنے کے لیے جو ایک ہائی والٹیج اسپارکنگ سسٹم ہوتا ہے وہ جسٹ دو چار ڈائیوڈ اور دو چار کنڈنسروں کے ذریعے چار کنڈنسر اور چار ڈائیوڈ کے ذریعے آپ بہت بہترین قسم کا ایک سسٹم بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے مچھروں کو بہت آسانی کے ساتھ مارا جا سکتا ہے اور وہ اسپارک ہو کر کے اوہدی مرتے جائیں گے اس کے علاوہ بھی میں نے ایک زینر ڈائیوڈ کو چیک کرنے کا ویڈیو اگلا میں نے آپ کو دینا ہے اور اس میں آپ زینر ڈائیوڈ چیک کرسکیں گے بارہ وولڈ کے ٹرانسفارمر کے ساتھ یعنی اتنا چھوٹا سا ایک ٹرانسفارمر آپ لگا لیں گے اور اس ٹرانسفارمر سے آپ چیک کرسکیں گے کسی بھی زینر ڈائیوڈ کو جو چاہے پچاس وولڈ کا ہو ستر وولڈ کا ہو اور سو وولڈ کا ہو تو آپ ایزیلی اس کو چیک کرسکیں گے جس کے لیے ہم آپ کو ایک ملٹیپلائر کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا اور وہ جس طرح سے دی سی ملٹیپلائر ہے یہ اس میں تین یا چار کنڈینسر لگے ہوں گے تین چار ڈائیوڈ لگے ہوں گے تو اس کے ذریعے سے ملٹیپلائر آپ بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں مختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور چاہے ایمپیئر اس میں کم ہوتے ہیں لیکن بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری جہاں پر کم ایمپیئر کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے اسی طرح اچھے اچھے ویڈیو بنائیں گے ابھی اس ٹرانسفارمنٹ کے تعلق سے اور بھی کچھ ویڈیو باقی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ دیکھیں اگر ہم یہاں پر پاور اس کی آف کرتے ہیں تو وہ دھر کے وولٹیج بھی بند ہوگئے ادھر ٹو 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 بند ہوئے ہیں تو وہاں پر وہ بھی بند ہوگئے ہیں یہ نہیں یہ جو ہے نا اور جیسے ہم یہاں پر دیں گے یہ ٹو فائی فور وولٹ ہمارے جو لائن وولٹیج آ رہے ہیں تو وہاں پر تیس اشاریہ پینسٹھ وولٹ آگئے ہیں اور یہ کیلکولیشن ہے اگر آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ ہمارے ویڈیو کو ہمارے چینل کو تھوڑا بہت مزید موقع ملے آگے بڑھنے کا تو انشاءاللہ کافی سارے ہمارے پاس چیزیں ہیں جس میں یہ ڈسپیلے وغیرہ کے فنکشن ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دکھائیں گے اور سوچز ہیں ابھی تو میں نے شروع ہی کیا ہے ابھی تو میں نے صرف دو چار ویڈیو بنائے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ